حج ایک بنیادی رکن ہے اسلام کا صاحبِ استطاعت پر زندگی میں ایک مرتبہ فرض کیا گیا ہے اس کا مقصد رضاِ الٰہی کا حصول ہے اور یہ مقصد ہر حاجی کو مستحضر ہونا چاہیے عمومی طور پہ ہم جب حج پہ جا رہے ہوتے ہیں چونکہ زندگی میں ایک طویل تڑپ جد و جہد کے بعد لمحے نصیب ہوتے ہیں اور یہ ایسی عبادت ہے جس کا تعلق مال و دولت سے بھی ہے کہ صاحبِ استطاعت پر فرض کیا گیا ہے تو جو ہی حاجی حج کے لئے تیاری کرتا ہے تو معاشرے سے دادو تحسین محبت پیار اور حسرت کی نظر سے دیکھا جانا یہ ساری چیزیں اسے حاصل ہوتی ہیں تو اس پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اس پوری بستی سے اس پورے محلے سے پورے خاندان سے اللہ نے مجھے یہ سعادت نصیب کی تو اور زیادہ جھک جانا چاہیے لیکن تربیت نہ ہونے کی وجہ سے عمومی طور پہ یہی سے ہی اجب اور خودنمائی کا جذبہ پیدا ہونے لگ جاتا ہے جبکہ یہ چیز حج کے مقاصد کے منافی ہے اور وہاں جا کر کے بھی حجی جس طرح سے اپنے حج کو کیش کروا رہے ہوتے ہیں سوشل میڈیا آنے کے بعد اب تو ایک ایک ادا اپنے ملنے والوں تک پہنچائی جا رہی ہوتی ہے احرام جو باندھا ہے یہ تو ایک فقیری ہے کہ سلے کپڑے بھی نہیں پہنے اور لباس اتار دیا اور دو کپڑوں میں کفن کا نمونہ ہے لیکن اس کی بھی سیلفی اپنے عزیزوں کو بھیجی جا رہی ہے حتیٰ کہ تواف قابع یہ دیوانا وار محبوب کی چوکھٹ کا تواف ہے اور اپنے مالک کی حضور الہاوزاری کے مناظر تھے یہ خوبصورت مناظر بھی سیلفیوں کی نظر ہو گئے حد تو یہ ہو گئی کہ مواجہ انور کے سامنے رسول کریم کے روبرو جہاں سانس کا شور بھی اہل نظر مناسب نہیں سمجھتے وہاں بھی روزہ رسول کی جانب پشت کر کے سیلفی لی جا رہی ہے اور اپنے دوستوں کو بھیجی جا رہی ہے یہ میں حجرِ اسود کو چوم رہا ہوں یہ دیکھو میں مائے زمزم پی رہا ہوں یہ دیکھو میں سائی کر رہا ہوں میدانِ عرافات الہاؤزاری کے مناظر اللہ کی حضور اپنے گناہوں کی معافی کی درخواست کے لمحے تھے لیکن ان لمحات کو بھی ہم نے اپنی نمائش کی نظر کر دیا اتنا لمبا سفر کاٹا مشکتیں سعوبتیں راستے کی گوارہ کی خون پسینے کی کمائی سرف کی زندگی میں ایک مرتبہ اللہ نے موقع نصیب کیا یہ چھے انچ کی سکرین نے چیند وہاں بھی جا کے نہ لینے دیا اور ہماری ساری محنت جا کے وہاں ضائع ہو گئی نمائش تو اللہ کو کسی صورت ہی پسند نہیں ہے تو حج کے موقع پر یہ دیکھنے کو ملتا ہے کہ بس ایک ایک منظر کیا جاتا ہے اور پھر اپنے دوستوں کو بھیجا جا رہا ہوتا ہے کہ یہ دیکھو میں کوہِ صفا پہ کھڑا ہوں یہ کوہِ مروہ پہ کھڑا ہوں یہ تواف کا منظر ہے یہ ملتظم سے لپٹا ہوا ہوں اللہ اکبر جہاں اپنے ہوش بھی نہیں رہنے چاہیے تھے وہاں بھی سیلفیاں لی جا رہی ہیں اور کوئی وہاں مل جائے تو پھر اس کے ساتھ سیلفی مصیبت بن جاتی ہے کوئی در سے آ رہا ہے جب آپ سیلفی دیجئے کوئی در سے آ رہا ہے تو یہ عبادت کے لمحے ہیں ان کو عبادت ہی رہنا چاہیے تو ان کو اپنی خاشات کی نظر نہیں کرنا چاہیے اپنے پہ ہمیں رحم کرنا چاہیے اپنے پہ رحم کھانا چاہیے آداب کی رعایت کے بغیر عبادت کس طرح حسن پاسکتی ہے تو ہمیں ان کی رعایت کرنی چاہیے